السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اتر پردیس سے تنویر خان میرا سوال یہ ہے کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا پوچھنا یہ ہے کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کیا جا سکتا ہے تو مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پینٹ اتنی بڑی سلاتے ہیں کہ وہ نیچے زمین تک گھسٹ رہی ہوتی ہے پھر وہ نماز میں اس کو اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس تعلق سے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ پیجامہ پینٹ ٹکنوں سے اوپر ہونا چاہیے تو یہ مسئلہ صرف نماز سے متعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز میں آپ کے یہ کپڑے اوپر ہونے چاہیے بلکہ ہمیشہ یہ کپڑے آپ کے اوپر ہونے چاہیے تو اسلام میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا آئے اس لئے آپ کے کپڑے پینٹ کے ٹکنوں سے اوپر ہونے چاہیے چاہے نماز کا مسئلہ ہو یا غیرے نماز کا مسئلہ ہو اس لئے جو زائد کپڑا ہے اسے پہلی فرصت میں کٹوا دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے تاکہ نماز وغیرہ میں یا کبھی بھی اس کو مولنے کی نوبت نہ آئے ایک بات اچھی طرح سمجھنے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے صحابے کرام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیے صحیح بخاری میں عمر فاروق وزنوں کی شہادت کا واقعہ ہے کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور جب بعد میں ان کو ہوش آیا لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جانے لگے تو اسی دوران ایک لڑکا ان کی یادت کے لئے آیا عمر فاروق وزنوں سے حال چال لینے کے لئے تو جب وہاں سے جانے لگا تو عمر فاروق وزنوں نے دیکھا کہ اس کا کپڑا تکھنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوجود کی وہ بستر مرگ پر تھے یعنی موت و حیات سے جوج رہے تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس لڑکے کا کپڑا اس کے تکھنے سے نیچے ہے تو اسی حالت میں بلوایا کہا ردو علی الغلام اس بچے کو میرے پاس واپس لاؤ تو صحابے کرام نے اس کو بلائیا اور جب یہ واپس آیا یہ شخص تو عمر فاروق وزنوں نے کہا کہ عرفہ سعوبہ کا یہ جو تمہارا کپڑا ہے ٹکھنے سے نیچے لٹک رہا ہے اس کو تم اوپر کر لو فینہو اتقال ربی کا کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے اندر تقوی آئے گا رب کا خوف آئے گا اور تمہارا کپڑا بھی صاف سترا رہے گا تو آپ اندازہ فرمائیں کہ عمر فاروق وزنوں جو موت کی حالت میں تھے موت سے قریب تھے اس حالت میں بھی انہوں نے اس عمل کو نوٹس کیا اور منع فرمایا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ہمیں بلکل لا پروائی نہیں کرنا چاہیے اور نماز کا مسئلہ ہو یا غیر نماز کا مسئلہ ہو ہمیں ہر حال میں کپڑے اوپر رکھنے چاہیے یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس میں وہ شخص نماز کی حالت میں نہیں تھا بلکہ عمر فاروق وزنوں کی یادت کرنے آئے تھا لیکن جانے لگا تو ان کو بلا کے اور ٹوکا کہا ایسا ٹھیک نہیں یہ کپڑے اوپر کر لو تو پتہ یہ چلا کہ نماز کی حالت ہو یا اگر یہ نماز کی حالت ہو ہمیشہ کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہنے چاہیے البتہ نماز کی حالت میں یہ جرم اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ کئی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اسبال کی مزید مضمت کی ہے مثال کی طور پر سنوہ نے ابودعوت کے حدیث ہے حدیث نمبر چھ سو سائنٹیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسبل ازارہ فی صلاتہ خویلہ کہ جو شخص نماز میں تکبر سے اپنے کپڑے نیچے لٹکائے گا فلیسے من اللہ فی حلن ولا حرام تو اللہ کی طرف سے نہ حلال کی حالت میں ہے نہ حرام کی حالت میں ہے اس جملے کی تشریف کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت حلال نہیں کرے گا اور جہنم کو حرام نہیں کرے گا اور بھی کئی مفہوم اس کے بتائے گئے ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی ہے اس کے لئے جو نماز کی حالت میں تکبر سے اپنے کپڑے تخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو نماز میں یہ گناہ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے اس لئے نماز میں تو خصوصی طور پر اس کا احتمام ہونا چاہیے اب رہی بات یہ کہ نماز میں اس کو اوپر کر سکتے کی نہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ جو میں نے آپ کو بتا ہوئی ہے کہ وہ کپڑا پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے آپ کو نہیں پہننا چاہیے لیکن چلو اگر کسی نے اس کو پہن کے رکھا ہے اور اس کا کپڑا بڑھا ہے اسے نہیں پتا ہے یا علم ہونے کے باوجود ایک دو دن اس کو لگ گئے کپڑے ٹھیک کرنے میں تو اس دوران وہ نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی وہ کپڑے اوپر رکھنے کی کوشی کرے گا اور نماز میں تو بدرجہ اولہ اس کا احتمام کرے گا تو یہ جو اصل سوال ہے کہ نماز میں اوپر کر سکتے کی نہیں تو نماز میں اوپر کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے کیونکہ خصوصی وعید ہے کہ ٹکنے سے نیچے کپڑا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ کی خصوصی وعید ہے اس لئے نماز میں بدرجہ اولہ وہ اوپر ہونا چاہیے لیکن ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے باہر آپ کو آزادی ہے نماز کے باہر آپ چاہیں تو اس کو نیچے کر سکتے ہیں یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ صرف نماز کے لئے آدمی کپڑے اوپر کر لے اور بعد میں اس کو چھوڑ دے جیسا چاہے بلکہ نماز ہو یا غیر نماز ہو ہر حال میں وہ کپڑے جو زائد کپڑے ہیں وہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ٹکھنے سے اوپر تک کپڑے ہونے چاہیے اس سے زائد جو کپڑے ہیں اسے کٹ کے ختم کر دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ڈونیٹ کریں